اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش آدھا رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ ایک بہت زبردستی ریسیپی شیئر کروں گی جی ہاں یہ ناشتے کی ریسیپی ہے اور یہ جو ہم بنائیں گے بہت منفرد بننے والا ناشتہ ہے تو یہاں دیکھیں میرے پاس بچ گئی تھی مون کی بھنی ہوئی دال تو اکثر آپ کے گھر میں بھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا دال بچ جاتی ہے اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم دال بناتے ہیں تو گھر کے کافی لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے تو میرے پاس دیکھیں 5 ٹیبل سپون بچی ہوئی مون کی دال ہے اور اب میں نے یہاں پر دو کپ جو نارمل گھر کا کپ ہوتا ہے میں نے اس سے آٹا لیا ہے اور یہ گھر کا جو نارمل آٹا ہوتا ہے یہ وہی آٹا ہے کوئی میں نے میدہ وغیرہ نہیں لیا ہے اس کے لئے اور میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون نمک اور تقریباً ٹو ٹیبل سپون گھی ہیں یہ شامل کر کر ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل لیا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے تمام چیزیں آپس میں یکچان ہو جاتی ہیں اور دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اور بس آٹے کو اچھا سا گون لینا ہے جب آٹا اچھی طرح سے گون جائے گا تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا دوں گی اور گھی لگا کے میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی ایک سائٹ پر اب ہم بنائیں گے اس کے ساتھ کھانے کے لئے ترکاری تو یہاں میں نے دو آلو لیے تھے میڈیم سائز کے اور میں نے اسے کاٹ لیا ہے تو یہاں پر آپ نے ایک آلو کا چھلکہ اتارنا ہے ایک آلو آپ نے ایسے ہی کاٹ لینا ہے اور اس میں ہم کچھ مسالے ہیں وہ شامل کریں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر کواٹر ٹی سپون کالونجی ہے ہاف ٹی سپون سابت کٹا ہوا دھنیا ہے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر نمک ہسپے زائقہ ہسپے ضرورت ہے اور یہ تھوڑی سی املی ہے یہ بھی ہم شامل کر دیں گے ٹو ٹی بس سپون آئل ہیں یہ ہم شامل کر دیں گے اور تقریباً تین کب ہم پانی ہیں یہ شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اور ہم اسے پہلے تیز آنچ پر پکائیں گے جب بوبال آ جائے گا تو ہم چولے کی آنچ کو ہلکہ کر کر اور بس جب تک پکائیں گے جب تک ہمارے جو آلو ہیں وہ گل نہیں جاتے تو یہاں دیکھیں میرے پاس جو ڈال ہے اسے میں چمچے کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لوں گی تو یہاں دیکھیں میرے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے ڈال کو اور یہ میرے پاس 5 ٹیبل سپون ڈال تھی اور یہاں دیکھیں ہماری جو سبزی تھی اس میں بھی اوبال آ گیا ہے تو پہلے میں نے تیز آنچ پر پکایا اوبال آیا میرے آنچ کو ہلکہ کر دیا اور اب میں جب تک پکاؤں گی جب تک ہمارے آلو اچھی طرح سے گل نہیں جاتے اب یہاں پہ ہمیں پیڑے کو لے لینا ہے اور ہمیں اتنے بڑے سائز کے پیڑے لینا ہے جیسے ہم پوری کے لیتے ہیں اور پوری سے ہمیں بس تھوڑے سے بڑے سائز سے اس کا رکھنا ہوگا تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں پیڑوں کو بنا کر اور سارے پیڑے ہم اسی طرح سے بنا لیں گے اب میں یہاں ہاتھوں سے پریس کروں گی اور ایک اس کی چنگل بنا لوں گی اور اب میں یہاں پر چنگل بنا کے ہاف ٹی سپون میں یہاں پر جو فیلنگ ہے دال کی وہ بھر دوں گی اور اس کے بعد میں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے میں ہاف ٹی سپون فیلنگ ہے یہ بھر دوں گی اور بس اس کے بعد میں یہاں پر اس طرح سے اسے میں کور کروں گی تو یہاں دیکھیں میں ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے پریس کر رہی ہوں اور پھر ایک کے اوپر ایک رکھ رہی ہوں پھر اسی طرح سے میں انگلی سے پریس کر کے اور پھر میں ایک کے اوپر ایک رکھ رہی ہوں تو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھیں پوری ایک پوٹلیس ہی بن گئی اب میں نے اسے کور کر دیا اور اسی طرح سے میں دیکھیں اسے گھما کر اور اسی طرح سے میں گھما گھما کر اسے اچھی طرح سے کور کر لوں گی آپ چاہیں تو اسے واپس پریس کر دیں آپ چاہیں تو جو ایکسٹرا ہے آپ اسے نکال دیجئے اچھا میں یہاں ہاتھوں سے ہی اس کو بڑھا کر رہی ہوں اگر آپ کو یہاں بیلن کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ بیلن سے اسے بیل سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو گیا تھا اور بس اب میں اسے فرائی کر لوں گی چولے کی آج ہماری یہاں پر درمیانی ہے نہ ہی بہت زیادہ تیز ہے نہ ہی بہت زیادہ ہلکی ہے تو یہاں دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے بہت ہی زبردست ہماری دیکھیں سوفٹ نرمو ملائم سی پوریاں بن کے تیار ہو چکی ہیں یہ اتنی زبردست پوری کچوری ہے نا کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اس کی لذت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کرن نے کیا ریسپی دی ہے جو کہ رات کی بچی ہوئی دال اور نارمر گھر کے آٹے سے اتنا لذیذ ناشتہ بن سکتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں اسے گھما گھما کے فرائی کر لوں گی اور ساری کچوریوں کو میں اسی طرح سے فرائی کر لوں گی تو اب اگر آپ کے گھر پہ دال بچ گئی ہے تو بس آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جو آپ کے گھر کے فیملی میمبر نہیں کھا رہے تھے دال تو آپ دیکھیں گا کتنا خوش ہو کے اس ناشتے کو انجوائے کریں گے مجھے یہاں جلدی تھی تو میں نے جو ہماری سبزی تھی میں نے اسے کوکر میں شفٹ کر دیا تھا تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں آلو گل گئے اسے میں گھوٹ لوں گی اور بس اسے میں ایک پاول میں نکال لوں گی تو یہاں دیکھیں ہماری سبزی بھی بن کے تیار ہو چکی ہے اور ہماری جو پوری کچوری ہے یہ بھی بن کے تیار ہو چکی ہے تو یہاں دیکھیں اس طرح سے میں اسے اب کیسے ہم اسے سرف کریں گے آپ کی مرضی ہے آپ اسے سیپلٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں دیکھیں میں چمچے کی مدد سے اس کے بیچ میں ایک جگہ بناوں گی اور جو ہماری سبزی ہے میں اس کے بیچ میں ڈال دوں گی اور جو اچار ہے میں ہری مرچو کے اچار کے ساتھ اسے سرف کروں گی تو یہاں دیکھیں چٹپٹی ذائقے دار ہماری پوری کچوری بن کے تیار ہو چکی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر پہ سبھی بڑا خوش ہو کے کھائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے گا فرینڈز این فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار لکھئے گا مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو بہت چل ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ